نمسکار دوستو آپ سبی کشریف اور یوپی ایسی پی سیسن سواغت ہے آج تاریخ ہے چار مارچ دوہجار چوبیس اس بھی اور آج کا نیوز پیپر آرٹیکل ڈیسکسن کا ویڈیو ہو گئی دیکھیں آپ کافی سارے امپورٹنٹ نیوز ہیں اور ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا کیونکہ میں کسی بھی نیوز کو چھوڑ تو نہیں سکتا ہوں ہے نا اور ڈیٹیل میں بھی پڑھنا ہوتا ہے تاکہ آپ لکھ سکیں سمجھ سکیں اس لئے ویڈیو کو انتق دیکھے گا آپ کے لئے بہت جروری چیز ہے اگر آپ اس کو صحیح سے کرتے ہیں تو پی ٹی میں اس دونوں میں آپ کو کافی مدد مل جائے گا چار مارچ آ گیا گروہ اور جلد ہی آپ کو سپٹمبر بھی آتا ہوا دیکھ جائے گا جنوری سے مارچ کیسے آیا ہوگا مجھے تو نہیں پتا چلا آپ کو پتا چلا ہے تو بتائیے گا لیکن سمجھ بہت تیئی سے بیٹھتا ہے جو آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو کہاں جائے گا سمیں آپ کو نہیں پتا چلے گا اس لئے تھوڑا سا صحیح سے پڑھئے اور من لگا کر پڑھئے بور ہو کر اگر آپ پڑھیں گے تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ سلبس بہت بڑا ہے جب تک آپ پڑھائی کو انجوائی نہیں کریں گے تب تک نہیں ہو پائے گا تو اسی لئے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ڈھنگ سے من لگا کر کہانیوں کو جیسے سمجھ کر پڑھئے اور لکھئے بھی ساتھ میں ایک گھنٹہ لکھنے پر دیجئے چلے شروع کرتے ہیں دیکھیں ہیڈلائن کیا ہے ہیڈلائن ہے کہ مینسٹرز جسکس ہنڈے ڈے ایجنڈا پر گورنمنٹ آفٹر پول جو بی جی پی گورنمنٹ ہے وہ کانفیڈنس میں ہے کہ ہم چناؤ جیتیں گے ہی اور اس کے پاس ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اس سیج کو لے کر ابھی سے ڈسکسن کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ پولٹیکل نیوز ہے یہ ہمارے لئے نہیں لیکن دوسرا نیوز جو ہے اس کو جرح سمجھ یہ کیا ہے جو پاکستان کے لئے کارگو جا رہا تھا چین سے چین سے پاکستان کے لئے کارگو سپ جا رہا تھا اس کو کشٹمز نے مومبئی کے پاس میں پکر لیا اور اس کو بھارت میں ابھی مومبئی پورٹ کے پاس میں رکھا ہوا ہے سیج کیا ہوا ہے بھارت سرکار نے اس کو آروپ یہ ہے بھارت سرکار یہ بول رہی ہے کہ اس پر ایسے ایکیپمنٹ لدے ہوئے ہیں جن کا اپیوگ مسائلوں کے نرمان میں یا نکلئر جو وارپ کے لئے ہتھیار ہوتے ہیں ان کے نرمان کے لئے اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے اس کے کارنسوس کو سیج کیا گیا ہے جو کہ پاکستانی گورنمنٹ نے بولا ہے کہ اس پر ایسے سمان لدے ہیں جن کا اپیوگ پاکستان کے الیکٹرونک سودیوگ میں ہوتا ہے اس کو لے کر دونوں دیسوں کے بیچ بھی باد چل رہا ہے جس کے پاس ساتھ آپ سے کیا پوچھ سکتا ہے ایکزام میں بس یہی پوچھ سکتا ہے کہ حال ہی میں کس دیس کے جہاز کو بھارت کے ممبئی پورٹ کے پاس پکڑ رکھا گیا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پی ٹی فیکٹ ہوتے ہیں وہ ہی پوچھا جا سکتا ہے باقی تو اس میں کوئی ایسا بڑا نیوز نہیں ہے اور جو ممبئی کے پاس کسٹم نے پکڑا اس میں انہوں نے ایک چیز بولا کہ اس پر کیا لادہ ہوا تھا اس پر تھا کہ ایڈوانس کمپیوٹر نومیرک کنٹرول مسین ہے جس کو سیج کیا گیا ہے کسٹم کے دوارا ممبئی پورٹ کے پاس میں تو یہ نیوز دھیان میں رکھے گا اگر پوچھتا ہے تو کر سکتے ہیں چلتے ہیں آج کے آرٹیکل ڈسکسن پر دیکھتے ہیں آج کا آرٹیکل کیا ہے پرائیمری ایڈوکیشن سمجھ دہ ہندو کا آرٹیکل ہے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اگلے نیوز پر چلیں گے دیکھیں یہ دہ ہندو میں آیا تھا آرٹیکل 39 تاریکو جس میں تھا کہ پراتھمک سکچہ میں آمول چول پریورتن ہونا چاہیے اس کو لے کا ڈیٹیل میں آرٹیکل آیا تھا کہ دیکھیں پراتھمک سکچہ جو ہے وہ اس کی استدھی اچھی نہیں ہے دیس میں اس میں کچھ دیکھتیں آ رہی ہیں کچھ چنوٹیاں دیکھی جا رہی ہیں ان چنوٹیوں کے ہم لوگ چرچہ کریں گے اس کا سمدھان ہی کیا ہو سکتا ہے بہت سارے دنیا بھر کے کنونسنس کے نام آئیں گے الگ الگ سمجھوتے الگ الگ پروٹوکال کے نام آئیں گے ان کو دھیان میں رکھئے گا وہ ڈیریکٹ پی ٹی میں پوچھا جا سکتا ہے جیسے پچھلی بار سکسٹی نائن میں ایک جہاز سے سمجھت پروٹوکال تھا جو آپ سے پوچھ لیا گیا تھا اس پرکار سے پروٹوکال وغیرہ جو پوچھے جائیں گے تو آپ اس کو اس میں کور کر سکتے ہیں دیکھیں کیا ہے کہ پرادمک بالی آبستہ دیکھوارے ہم سکچھا ارلی چائلڈھوڈ کیئر اینڈ ایڈیوکیسن میں دسکوں سے کم نیویس وہ کم انویسن کی استطیق رہی ہے اس میں انویسن بھی کم ہو رہا ہے اور نیویس تو بلکل کم ہو رہا ہے جو نیویس مطلب پیسہ کم لگایا جارہا سرکار کے طور پر خرچہ کم کیا جا رہا ہے جبکہ جن سانکھی کی لابہان سکھا اور روزگار افسر پر دیش کے کیندیت دھیان کو دیکھتے ہوئے یا بیہد اصپسٹ پرتیت ہوتا ہے بھارت کے بچوں پریابت آرثی کی نیویس کیا جائے جو دیش میں استطیق ہے بچوں کی اس کے حساب سے دیکھ کر یہ بولا جا رہا ہے کہ دیش میں پرائیمری ایڈیوکیسن میں نیویس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو ای سی سی پرائی گھرے لو یا پاریوارک دائرے تک ہی سیمیت رہا ہے مطلب وہی بچوں کے لئے نیویس بات کر رہا ہے سمبتہ اس لئے کہ اس پرامپراغت روپ سے مہیلاؤں کا کارے مانا جاتا ہے ای سی 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 کیا ہے ایک بار اور دیکھ لیجئے ارلی چائلڈ ہولڈ کیر اینڈ ایڈیوکیسن جو بچوں کے پرائیمریگ سکشہ ہوتی ہے اس کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں مہیلہ نیتوطو والے ویکاس پر سرکار کے بڑھتے کیندیت دھیان کے ساتھ اب دیکھوال کارے وہ پرائیمریگ بالی آوستہ اس لئے اب سرکار سوچری اس لئے اب سرکار سوچری اس لئے بھی سے اس دھیان دیا جائے نیویس کو اس میں کس پرکار سے بڑھایا جائے اسی کو لے کا چنتہ ویکٹ کی گئی ایدہ ہنڈو کے اس آرٹیکل میں کہ بھئی ان چھتروں میں ہم نیویس کم کر رہے ہیں اس لئے سی سی کے ورطمان ستی کیا ہے نیسول کو آنیواری سکھا سمیدھان میں بتا ہی آپ کو ایسول کو آنیواری سکھا پرادان کرنے کے لئے ایسا بولا گیا ہے کہ جو چودہ برس کے آئیو پورا نہیں کر پایا بچے ان کے لئے فریم ایجوکیشن کا سرکار وہ بیوستہ کرے گی سکل نامانکہ نرپات گروس انڈولمنٹ ریسیو جو ہوتا ہے اس میں بھی صدھار ہوا ہے اسی سیز میں نیویس برہانے کا ترک بہت بونیاد ہے جہاں مانا جاتا ہے کہ مانبھ سنسادھن کسی راشت کی نیو کا نرمان کرتے ہیں میں نے جب سنسادھن ٹاپک پڑھایا تھا جہورپی انسی آٹی میں جلدی پھر سے شروع کر دوں گا تو اس میں نے بتایا تھا کہ سبھی سنسادھن کا کوئی معنی نہیں رکھے گا اگر مانبھ سنسادھن اس دیش کا بکسیت نہ ہو تو اگر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے اسکل نہیں ہوں گے تو وہ کیا ہے بانکی سنسادھن آپ کا بیکھار چلا جائے سنسادھن میں سب سے سمرید دیش ہے سب سے سمرید کانٹیننٹ ہے لیکن گریبی سب زیادہ وہاں پر ہے کیونکہ human development نہیں ہو پایا پرادمیق بالیابستہ مانبھ کی نیو کا نرمان کرتی ہے دھیرے دھیرے لے کے نشی طور پھر سے بھارتی بکاس سیل راج نے سکھشا کے لئے ماتا پیدا کا کنچھاؤں کو برہا دیا ہے انہیں پورا کیا ہے جہاں پرثم ابھی گمیتا کو لکشت کرتے ہیں پراثمیق اشتر پر سو پرسنٹ جی آر کو پار کر لیا گیا ہے بہت سارے ایسے راج ہیں جہاں پر سو پرسنٹ کیا ہے تو گراس انرولمنٹ ریسیو جو ہے لگوہ میں سو پرسنٹ بچوں کا نام آنکن تو کم سے کم اسکولوں میں اب ہو ہی رہا ہے اور یہ بھارت سرکار اور راجیوں کے اپلبدی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بچے اب اسکول تک تو کم سے کم آ ہی رہے ہیں اس کا تات پر ہے کیا اس کا تات پر ہے کہ بھئی کتنا سیکھ پا رہے ہیں سامانے پاس ہم اس کو یہی بولتے ہیں آؤٹکم کتنا آل ہے بس بات ختم آؤٹکم میں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ اصر کا ریپورٹ دو دن پہلے جو میں نے پرہایا دو دن نہیں ایک مہینے ہو گئے ایک مہینے پہلے میں نے اصر کا ریپورٹ پرہایا تو اسے بتایا تھا کہ بھارت کے بچے جو ہے پرارمبی کستر پر وہ پرہائی لکھائیں بلکل فیسرڈی ہوتے ہیں نئی پر لکھ پاتے ہیں سہی رنگ سے ابھی بھی بھارت کا دکانس بچے کلاس 9-10 میں ہیں لیکن پہلے دوسرے تیسرے کے ہندی تک سہی سے نہیں پر پاتے ہیں ایسی اصطیتی میں دیش میں بن رہی ہے تو یہ اصار ریپورٹ ہمیں پتا چلا تھا تو یہ بھی ایک دویدہ ہے ورطمان میں چھے بر سے کم آئیو کے بچوں پر کیندی دھیان میں بردھی سرکار نے جیوان چکرے آرمک حصے یعنی چھے بر سے کم آئیو کے بچوں پر دھیان کے اندید کرن مہتپون پرگتی کی ہے ایسا بولا جا رہا ہے کہ چھے بچے چھے سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے سرکار نے اچھا خاصا کام کیا ہے جہاں بنیادی ساکھشرتہ اور سنکھیا گیان کے لئے بہتر سمکھ سنکھیا آتمک گیان کے ساتھ پرہائیو پروینتا کے لئے راشتے پہل نپون کین کے لئے ہے تو چھوٹے بچوں کے لئے سنکھیا آتمک گیان کو حاصل کرنے کے لئے نپون پہل چلایا جا رہا ہے بھارت میسن آنگنواری پرنالک مادیم سے ECC گنوطہ ہم سدھار کے لئے پوشن بھی پرہائیوی کارکرم جیسے پہلے کی گئی ہے آنگنواری میں بچوں کو بیسک چیزیں کاؤنٹنگ ABCD ان سب چیہوں کی گننا کے ساتھ ساتھ ان کو بھوجن بھی مہیا کروائے جاتا تھے یعنی کی کیا ہے پوشن بھی پرہائیوی پرہائی کے ساتھ ساتھ ان کو پوشن بھی ملے کیونکہ پوشن میں بھی ہم کہینے کہیں پیچھارتے ہیں اس لئے بھارت سرکار کے یہ کارکرم جو ہے اس کو بہترین مانا جاتا ہے دیکھیں کیا ہے پوشن بھی پرہائی کا ادھے سے کیا ہے پہلے ہزار دینوں کے دوران آرامبک اتپیڈان کو برہاوہ دینا تین سے چھے برس کا ایک بچوں کے لئے ECC کے سمیدھا پردان کرنا یہی تو ہے پوشن بھی پرہائی کا مول روپ سے اگر ادھے سے دیکھیں تو آنگنباری کرتاؤں کو ECC پارٹے کرم سیکشنی دسٹرکون کی مولہت سمجھ پردان کر ان کی چھمتاؤں کو برہانا جس سے کیا ہو آنگنباری جو ہے وہ بچوں کے ڈیولپمنٹ میں سب سے پرمک رول ادا کر سکتے اور آنگنباری جو ہے بھارت میں ایک طرح سے کیا ہے دیکھیں آپ پر لکھا ہو آنگنباری بھارت میں ایک طرح گرامین بال دیکھوال کے اندر کے روپ میں کام کرتا ہے جس میں گاؤں میں چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے رہتے ہیں جو اسکول سے بھی پہلے کے بچے ہوتے ہیں وہ بچے وہاں پر مکھ روپ سے پڑھتے لکھتے کھاتے پیتے ہیں کھیلنے کے لئے جاتے ہیں مکھ روپ سے ساتھی ساتھ میں ان کا پڑھائی کے ساتھ پوسٹن یہ جو ٹیگ لائن ہے اس کو ضرور دھیام رکھے گا پوسٹن 2.0 میں سکشم آنگنباری جیسے پہل اور پوسٹن 6.2.294 پوسٹن ٹیکر فریڈنگ بھی دیا سکشم پوسٹن تتو کمی آدھی آنگنباری سہائی کام یہ ہمیں کام کرنا پڑے گا آنگنباری کاری کرتاؤں کے لئے اگر آنگنباری کاری کرتاؤں اوپر ہم نے بچوں کے ڈیولپمنٹ کی جمعیداری ڈالی ہے تو ہم یہ بھی سنست کرنا چاہیں گے کہ آنگنباری میں جو مہلائیں کام کرتی ہیں وہ پروفیسنل ہونے چاہیے پڑھے لکھے سمجھدار مہلائیں ہونے چاہیے کیوں کیونکہ اگر بیج سہی سے نہیں لگایا جائے گا تو برکش کبھی بھی سہی نہیں بن سکتا ہے چودہ لاکھ آنگنباری کیندو دوارہ چھاور سے کم آئیو کے نردھان تم آٹھ کروڑ بچوں کے دیکھوال دیکھتے ہوئے دویارتیس میں سکشم ادھیگم سامگری کا پریویہ تین گناہ کر دیا گیا بھارت سرکار کو بھی اس کی مہتہ پتہ ہے اسی لئے اس کا جو بجٹ ہے وہ ایک سو چالیس کروڑ سے بڑھا کر چار سو بیس کروڑ روپے بھارت سرکار نے کر دیا گیا کیوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے ارلی جو ڈیبلپمنٹ ہوتے ہیں بچوں کے اس کے لئے انتیم بجر دوارت چوبیس میں سکشم آنگنباری کو انیان میں تیجی لانے کے بعد آنگنباری کر کرتا ہوں مانتہ پرابت سماجک سواستے کرتا ہوں آسا جن کو کہا جاتا ہے ساہیکوں کے لئے آیثمان بھارت سوائے پردان کرنا اتصاہ جنک ہے بھارت سرکار ان کو آیثمان بھارت میں بھی سامل کر رہی ہے جس سے یہ جو مہلائیں ہیں جس سے ہمیں دو چیزوں پر دھیان ہمیں مل سکتا ہے دو چیزوں میں ڈیجلٹ مل سکتا ہے ایک تو ہے مہلہ سسکتی کرن کیونکہ ان کو جوب کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کی بھی سویدھائیں مل جائے گی جوب کہاں پر آنگنباری میں اور آسا میں اور ہیلتھ کی سویدھائیں یعنی کہ آیثمان بھارت میں ساتھی ساتھ میں بچوں کے ڈیولپمنٹ کے لئے بھی ہمیں کیا مل جائے گا تو ایک پروفیسنل فورس مل جائے گا جس کے ایک بیتن ہوگی جس کے سواست کے سویدھائیں ہوں گی اور یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہم کریئٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس لئے بھارت سرکار اس سیز پر خرچہ بھی کر رہی ہے تو اس کو آپ دھیان میں رکھے گا آنگنباری کے ساسے پرمکھرول ہے اب چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ڈیولپمنٹ کے لئے جو ہم سوچ رہے ہیں اس میں چنوٹیاں کون کون سی مکھیروب سے آ رہی ہیں یہاں پر دیکھے چنوٹیاں لکھے ہوئی ہیں کہ سامرث اور وہنیتہ ہالیہ سود کنسار بھارت میں تین سے سترہ آئیو ورس کے آئیو کے ایک بچے کو نیجی سکول پرہانے کل لاغت تیس لاکھ روپے ہے ٹوٹل لاغت کی بات کر رہا ہے بھارت پرارمبک سیسو دیکھوال لاغت پر آیا بیس یا تیس پرسن کے آسپاس ہو سکتی ہے ان خرچوں کا ویتیہ بوجھ ای سی سی میں نیویس کرنے بادہ اتپن کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایک سربے آیا ہے نسسو کا اس کے دوارا یہ بولا گیا ہے یعنی کہ یہ کیا ہے سامرث اور گہنیتہ جو پرائیمری ایجوکیسن ہے یا اس سے بہت چھوٹے بچوں کا جو ایجوکیسن ہے وہ بھارت میں سستہ کتہ ہی نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹے پرائیویٹ اسکول کی جو فیس ہے وہ حد سے زیادہ ہے اور گورنمنٹ اسکول اس لائق ابھی تک بنے نہیں ہے کہ ہمیں اس میں بچوں کو آسانی سے بھیج سکیں یعنی ابھی گم میں تا بھوالک استھیتی یا پارمپریک بالن ابھیاس جیسے کارکو کارن پری اسکول ڈے کیر جیسے پارمپریک پرارمپریک سکھا پراروپ ہمیسہ سبھی پریواروں کے لیے ابھی گم میں یا سولب نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھارت کو ادھیک اُسل پرارمپریک نہیں ہے سامہ نبھاسا مگر بتائیں تو اُپل عبدتا کیا ہے حالانکہ بھارت میں ای سی سی میں سرکاری نیوے سے بردھی ہوئی ہے جس میں ڈیجٹل لیب بنیادی ڈھاچے کا ستھاپنا کرنا بھی سامل ہے لیکن چنوٹیاں بھی بنی ہوئی ہے دیس میں ای سی سی نیامک انترال لکھنڈان اور لکشت پہل کے آپ سکتا سے چنیت ہوتا ہے جو بردھی ہوئی ہے جو نیویس کر رہی بھار سرکار وہ کم ہے لیکن آوادی کا نپات میں آج بہت کم ہے بچے بھی کم آتے ہیں بھولی کنڈیسن جہاں پر پہنچ تو اور بھی کم ہے گاؤں اگر آس پاس میں سکول نہ ہو چھوٹے بچوں کا آگنواری کے اندر نہ ہو تو کوئی بھی پریوار بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں تھوڑا سب دور ہوگا تو چھوٹے بچوں کو کبھی چھوڑنے نہیں جائیں گے سکول تو چلے بھی جائیں گے آگنواری کے اندر میں کبھی ہیں حالانکہ انہیں پرائے اپنے بچوں کی سکھ سنلگتا ہو سکنے میں چنوٹیوں سامنا کرنا پڑتا ہے بیستت پریوہن کی کمی یا ساکھ شرطہ کا بھاؤ یا پھر جاغ روکتا کا بھاؤ ان سب چیئے کارن سے مات پیتا کم سنلگ نہ ادھکار کا انقشید اکی سے ایک تحت مول ادھکار بنا دیا تھا کب بنایا گیا تھا تو 2002 میں بنایا گیا تھا اس سنسودھن کو دیش چھے سے چودہ برس کا آئیو بچوں کو نیسول کو عدیقار ادھنیم بھی کہا جاتا ہے دو ایر دس میں لگ ہو گیا تھا ہلانکہ اس دنیا میں چھے برس تک آئیو کے بچوں کے لئے مول بھوط ساکھ شرطہ سنخیہ گیان پیارمک بالی آوستہ دیکھ وال سکھ شاہ کے لئے پریاب سامل ہی نہیں کیا گیا تھے جیروں سے چھے دیکھیں تین برس کے بعد بچوں سکھ سکھنے لگ جاتا ہے آن پر سوچا ہی نہیں کہ ان کا بھی development ہو چاہیے اب دیکھیں اگلا ایک convention ہے جس کی چرچہ میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو یاد رکھیں گے پوچھا جا سکتا ہے کیا ہے وہ انچی یون گھوشنا کس سے سمبندیت ہے یہ انچی یون گھوشنا کس سے سمبندیت ہے جس کا بھارت بھی ہست اکشر کرتا ہے ست تبیقاس لکش چار گنوات پرن سکھا پرابتی کے اپنے سکل گھر لوت پاد کا چار سے چھے گئی گنوات پرن سکھا کی بات کی گئی ہے اس پر اپنے جی ڈی پی کا چار سے چھے پرس کھرچ کریں گے یہ انچی یون گھوشنا میں بولا گیا تھا بھارت نے اس کا ہست اکشر کیا ہوا ہے اور بھارت سرکار کیا چار سے چھے پرس جی پرس کھرچ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے گرو لیکن سکھا کے لئے سکل گھری لطپاد کا ماتر 2.9% آوانٹیت کیا گیا ہے 2.9% آوانٹیت کیا گیا ہے ماتر 4 سے 6% ہمیں خرچ کرنا ہے جی ڈی پی کا ایجوکیسن پر جو ہم نے نہیں کیا ہے کتنا کیا ہے ماتر 3% کے آس پاس میں جو دنیا کا ایوریج نکالو گا آپ سکھا پر جی پی کتنا خرچ کرتے ہیں پورے دنیا بھر کے دیش ہوگی میں بات کر ایوریج ہے نا 4.7% ہے جو بھارت کا ماتر 2.9% ہے جو انچیون گھوست نا ہوسکتے آپ مجھے بتائیے پہلا سو جاؤ کیا ہو سکتا ہے بھئی پہلا سو جاؤ یہ ہو سکتا ہے اسے بچوں کی لرننگ ایکٹیویٹی کیوں نہ تھوڑا سا انٹریکٹی بنایا جائے بھئی انٹریسٹنگ بنایا جائے اب آپ جیسے بیٹھ لنبے لیکچر نہیں دیکھ سکتے یہ سب بورنگ چیزوں کا وہ تو اچھی چیزے ہی دیکھنا چاہیں جانور دیکھنا چاہیں بھالو سیر یہ سب دیکھنا چاہیں پڑھنے کے لئے تو ان کو اسی پرکار سے کیوں نہ پڑھائے جائے آج کا دور جو ہے وہ دیجٹل کا دور ہے انٹرنیٹ کنیٹی مادیم سے ان کے اس طرح کے content generate کیے جائے جس میں وہ کیا ہو سکھیں ان کو مجھا پڑھنے میں نہ کہ بورنگ لگے مار کے نہیں سکھانا چاہیے یہ پہلا سجھاؤ ہو سکتا ہے دیجٹل پیٹ کو بیوگ کر سکتے ہم دوسرا کیا بھائی سب سے پہلی کمی نیویس کی کمی دیکھی تو نیویس کو برحانا چاہیے اور نیجی نیویس کو برحانا چاہیے سابنی کتات پر ہوتا ہے بندو سرکاری ٹھیک ہے اور نیجی نیویس کو برحانا چاہیے پرائیویٹ فرم کو بھی نیویس کرنا چاہیے تیسرا کیا ہو سکتا بھائی مہ آپ کو جاگروک کرنا پڑے گا ہمیں کہ آپ ان کو صحیح سے بال لیا بستہ پر دھیان دیجئے چونتھا اور کیا کمی تھی چونتھی کمی تھی بھائی آنگن باری سبھی جگہوں پر اپلپ نہیں ہے گھر کے آسفر کے علاقوں میں بھائی 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 سرکار بولتی جو آنگن باری کندر بچوں کے لیے جو ہمیں پر آئی لکھائی کے کندر بنانے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے تو گھر کے نزدیک ہونا چاہیے سمی ہونا چاہیے تب ہی کوئی چھوٹے بچوں بھیجے گا ان کے لئے پلے ایریا چاہیے جہاں پر کھل کود سکیں اور یہی کچھ ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیے دنیا یہ کچھ بیسی دیسوں کا موڈل لے سکتے ہیں وہاں پر بچوں کے ڈیولپمنٹ پر بہت بھاری اشتر پر خرچہ کیا جاتا ہے جی ڈی پی پر چلتے اگلا ٹاپک دیکھے کیا ہے وہ آپ کے لئے اگلی نیوز ہے پاکستان سے دوسری بار پاکستان کے پردھان منتری بنے ہیں دوسری بار اس سے پہلے بھی دوہزار بائیس میں جب عمران خان کی گورنمنٹ گری تھی اس کے بعد یہ ہی بنے پاکستان کے پردھان منتری اور ابھی پھر سے بنے ہیں اور دو پارٹی وں ان کو جی آئی ٹیک دیا گیا کہاں کہ کٹک دیکھیں کٹک ہے نا کٹک ساری ہے نا کٹک اوریسہ چاندی کے لئے چاندی چاندی سے بنے اتھپاد کے لئے بہت ہی پہمس ہیں کٹک اور یہاں پر جو پاریمپری کاریگر ہیں وہ بہت ہی ہجار ورسوں سے اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں جی آئی ٹیک دیا گیا ہے اور یہ نیوز آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے پوچھ سکتا اب دیکھیں اس کا اتحاس کہاں سے آیا ہے تو بولا جا رہا ہے کہ بہت پرانا ہے لگوانگ بہت تیس سو عیسیٰ پڑ جو آنکلن لگایا گیا ہے لیکن بھارت میں انڈونیسیا سے ہو کر دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے کہ جی آئی اس کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ یہ کم سے کم 35 بی سی میسو پوٹامی میسو پوٹامی جو آپ نے پڑھا ہوگا ہرپا کے سمکالین وہاں پر یہ پر پر کیا جاتا تھا اور آج بھی اس کو تلکاری ورک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سب ترم ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ ترم کسے سامند ہے آج بھی اس کو جانا جاتا ہے جو کہا پر ہوتا اپنے اوڑیسا میں یہ کٹک میں آیا کاری 500 ورس پہلے 500 ورس پہلے کہا سے ہوتے ہوئے تو انڈونیسیا سے ہوتے ہوئے بھارت پہنچا تھا یہ ایسا انمان لگایا جا رہا ہے جس میں سلبر پر بہت باریک اور بہت ساندار طریقے کے ڈیجائن جو ہیں بھگوان جگنات کے مورتی سے لے کر جہاز سے لے کر ہر چیز بنایا جاتا سلبر میں بہت خوبصورت آرٹ ہے میں ایک بھارت میں یہ چیز آئی ہے اور دیکھیں آگے اس میں کیا لکھا ہوا کہ ایک تو چاندی کا کرافٹ ہو گیا جس کو ترکسی کہا جاتا ہے اور ایک اور بینگلر مسلین اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے بھئی تو یہ ہے آپ کا popular traditional hand loom مطلب ہاتھ سے بنائے جانے والا ایک کرافٹ ہے اور یہ بنگال کے سٹائل ہیں بنایا جاتا ہے اور اب یہ مسلین 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 یا مسلین جو بھی اس کا اچارن کر ہندی میں اس کو مل مل ٹھیک ہے اب یہ کہاں کا ہے تو یہ بھی اوریسا جس کو جی آئی ٹیک دیا گیا ہے سوفٹ کپڑے ہوتے ہیں کئی سارے ہیسٹوری اگر ہیسٹری پڑھیں گے آپ تو اس میں بولا جاتا ہے کہ ایک انگوٹھی میں جتنا چھدر ہوتا ہے اس چھدر سے پوری ساری جو ہے ادھر سودھر جا سکتی اتنا مہین دھاگا کا یہ آرٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی دیا گیا ہے جی آئی ٹیک دیا گیا ہے تو اوریسا میں دیا گیا ہے جو گرمال ٹیک دینے آفیس کہاں پر ہے تو یہ ہے آپ چننے میں تین دو چیزوں کے بارے میں جرور دھیان رکھے گا ایک ہے آپ کا سلور کا آرٹ اور جس کو ترکسی کہا جاتا ہے اور روپ ترکس بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا مسلین ہے یا ململ کا آرٹ ہے جو ہینڈ لوم آرٹ ہوتا ہے مکھ اوریسا میں ایک یہ بڑا ہی فیمس ہے رت لام کا اور اس کو بھی جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے اس کے ساتھ یہاں پر جو آمباجی ہوائٹ ماربل اب یہ کیا ہوتا ہے جس میں بولا گیا ہے جب لائم سٹون ریکرسٹلائج ہو جاتا ہے تو اس ماربل کا نرمان ہوتا ہے اس ہیں کہاں کہاں پر کس کو ملا ہے رت لام کا ایک لہسن ہے اس کو ملا ہے اس کے علاوہ جو مسلین کے ململ کے ہوتے ہیں وہ اوریسا کے لئے ملا ہے اور ترکسی روپ ترکس جو سلور کا پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے لئے بھی اوریسا گورنمنٹ کو ہی ملا ہے بھارت میں چننے میں ہے اور اس طرح کے پروڈکٹ کیول اور کیول یہ پر بن سکتے ہیں کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ میں نے اپنے یہاں پر رت لام کا ریاون لہسن جایا ہے کہاں پر بیہار میں ایسا نہیں ہو سکتا یہ اس جگہ کا ہی جہاں جہاں پر لکھا ہوا ہے اور کون کون سا ہے ترپورا کا ریزا ٹیک سٹائل ہے ہیدر آباد کا لیس بینگلز ہے ماجلی کا ماسک ہے ماجلی ماسک آف آسم ان کو بھی دیا گیا ہے منوسکرپٹ پینٹنگ جو ہے اس کو بھی دیا گیا ہے بہت سارے ہیں ایک چیز میں آپ بتاتا ہوں جی آئی ٹیگ اگر آپ کے سٹیٹ سے سمبندی سکتا ہے سامانے طور پر یہ چیز برے پی سی میں نہیں پوچھ جاتے کیونکہ بہت سارے پروڈکٹ ہیں یہ جرور پوچھ سکتا ہے حال ہی میں کس کو دیا گیا ہے باقی اگر آپ جی آئی ٹیگ رٹھنے بیٹھ رہے ہیں اگلے نیوز پر چلتے ہیں اگلا نیوز دیکھیں کیا ہے اگلا جو نیوز ہے وہ ہے اگلا نیوز سمجھ 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 گے اور کالیسورم پروڈکٹ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کالیسورم پروڈکٹ دیش کے سب سے بڑے پریوج نام سیکھ ہے لیکن اس پر بہت بڑے ایریا پر کھالی بھی کربائے گئے لیکن اب اس میں سمجھ 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 ہو رہی ہے اس سیج کو دیکھ لیتے ہیں کالیسورم پروڈکٹ کہاں پر ہے اس کے ساتھ دیم پینل کس پرکار کام کرتا کس بیبھاگ تحت میں آتی ہے اس سیج کو دیکھیں گے یہ کیا ہے اس میں اور ڈیٹیل میسیج کو سمجھ بھارت میں باند سرکشہ اور جل سن سادھن پر باند سرکشہ ایک نیامک ڈھانچہ ہے باند سرکشہ بنایا گیا تھا بہت سارے باند ہے بھارت میں تو ان کا نیڑکشن اور ان کو سیفٹی کے ساتھ میں رکھنا یہ بہت جروری ہو جاتا ہے کئی بار اگر باند کولیپس کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ کی جان چلی جاتی ہے اس لئے باند سرکشہ کے الگ سے ایکٹ بنایا اس کی سیفٹی کو دیکھتے ہیں اس کو اگزامین کرتے ہیں کہیں کچھ خرابی تو نہیں آ گیا ہے اور خرابی آیا تو جمعہ دار کون ہے اور کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے سمبھوتا ان چیوں پر کام کر دیا ہے یہ باڈی یہ سورکشہ پروٹوکال اور اپچار آتما کاروائی کے سماندھے باندھ پربندھ کو مہتپون دیسہ نردیس بھی پردان کرتا ہے راشتر جل بھی گیان پڑھی ہو اس کا مکہ روپ سے کام ہے جل پربندھن کا اس کے بارے میں ہمیں پرنا نہیں تھا بھی بھارتی باندھوں کے استثیتی کیا ہے بھارت میں کل 5745 باندھ ہے جن میں سے 411 نرمانہ دین ہے وارتمان میں بہت سارے باندھ ہیں اپنے دیس میں بڑے باندھوں کے نرمان قوانے بھارت ویسو میں تیسر اسثان پر ہے چین اور امریکہ کے بس ساتھ اتراخن کا ٹیری باندھ بھاگیرہی ندی پر بنا بھارت کا سب سے اوچا باندھ ہے اوچائی کی بات کریں تو اوڑیسا مہا ندی پر بنا ہیرہ کن باندھ بھارت کا سب سے لمبا باندھ ہے سب سے لمبائی میں کون ساتھ ہے ہیرہ کن کس ندی پر مہا ندی پر تمیلاڈو میں کلنائی باندھ بھارت کا سب سے پرانا باندھ ہے کتنا پرانا دو ہجار ورس پرانا باندھ ہے کس ندی پر ہے یہی پوچھ لے گا آپ سے کعوری ندی پر ہے یہی سوال دے دے گا کہ بھارت میں پہلا باندھ جو ہے وہ انگریجوں کے سمائے میں بنایا گیا آپ تو خوشی خوشی مار دیں گے لیکن غلط ہو جائے گا کیونکہ دو ہجار ورس پہلے بھی بھارت میں باندھ بنے ہیں کس تقنیق سے بنایا ہوگا انہوں نے کل نئی باندھ کو کاوری ندی پر جرد سوچی گا اس میں بھی لوگوں کو چنتہ تھی کہ باندھ بنا کر ندیوں کو پانی جو ہیں ان کو روکا جائے ان کو سمدر ملنے سے روکا جائے سمدر ملنے کے پر ساتھ وہ کھارے پانی ہو جاتے ہیں کسی لائک نہیں رہتے نہ تو کھیتی کرنے لائک نہ تو پینے لائک لیکن سمدر میں جانے سے اگر ہم روک لیں گے تو کیا ہو جائے گا تو یہ ہمارے پینے اور کسی دونوں کے کام آ سکتا ہے تو یہ دو ہجار ورس پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا اور انہوں نے باندھ بھی بنایا تھا کل نئی باندھ کھاویری ندی تامیلاڈو آگے بڑھتے ہیں اگلے پی ٹی فیکٹ ہے آپ کے لئے کیا ہے اس میں تو دیکھیں سیکسٹی آر نام ہے اس کا سی ہاک ملٹی رول ہیلکاپٹر بولا جاتا ہے اسکو ایم ایچ اسٹی آر نام ہے یو اس میں بنا ہوا ہے یہ یو اس مانیپیکٹچرڈ ہے اینڈیان نیبی میں اس کو کمیسن کیا جائے گا کہاں پر تو اس کو آئین نیس گھروڑ پر اس کو رکھا جائے گا بھی ملٹی رول ہیلکاپٹر ہے کام بیٹسے لیکر اور بھی باعلاگăm رول میں کام آ سکتا ہے یہ اور امیرکاں بنا ہوا ہے بس اتنا ابھی دھیان رکھیں گے تو آپ کا پی ٹی میں کام چل جائے گا امیرکاں سے کھریدا ہے اگلا نیوز دیکھیں کیا ہے بھارت سرکار جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ سرلنکا سے لے کر آسٹیلیا تک میں کرٹیکل جو منڈلز ہوتے ہیں ان کے مائننگ کو ایکسپینڈ کیا جائے الگ الگ دیشوں ہم انبول ہو کر وہاں پر مائننگ کریں اس کو دیش میں لائیں جس سے کیا ہو ہمارے دیش کے ایکانومی موچیز مدد کریں دیکھیں آگلا کیا ہے بھارت سرکار جو الگ الگ پرائیوٹ کمپنیاں ہیں ان کے مادے میں سرلنکا اور آسٹیلیا میں مائننگ میں ان سب چیزوں پر ویس کر رہی ہیں اور وہاں سے کچھ کچھ اتفاد ہم لائیں گے جس میں سے ایک کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو وین گریپ ہائٹ لکھا ہوا ہے جس کا اپیوگ güven اللہ کمپنیاں دیکھیں گے لیکٹرونکس اُتفاد میں بھاری استفاد پر کیا جاتا ہے گریپ ہائٹ کا تو پتہ ہی ہوگا آپ کو اپیوگ کیا جاتا ہے تو یہ ہم کہاں سے سرلنکا سل آ رہے ہیں اور لیتھیوم کے لیے آسٹیلیا آسٹیلیا لیتھیوم کے پروڈیوسر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے آسٹیلیا پروڈیوسر آلموست ہاف کیا了وسٹیلیا Dakota آسٹیلیا سیکنڈ لارجیسٹ پروڈیوسر ہے کس کا تو کوبالٹ کا اور لیتھیم کا بھی سیکنڈ لارڈیس جو ہے وہ پروڈیوسر ہے دنیا کا آدھے زیادہ لیتھیم کا پروڈکسن کہاں پر ہوتا ہے آسٹیلیام ہوتا ہے اور کوبالٹ کا سیکنڈ پروڈکسن ہوتا ہے آسٹیلیام تو ہم اس چیز میں تھوڑا سا پرویس کرنے کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمارے کرٹیکل جو منڈلز ہیں میں نے لسٹ گنوایا تھا آپ کو کرٹیکل منڈلز کا جس میں بھارت سرکار نے کرٹیکل منڈلز کے لسٹ رکھی ہوئی ہے اور اس کو پورے دنیا بھر ہم حاصل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کرٹیکل کیوں ہیں یہ سارے کے سارے منڈلز میں نے یہ بھی سمجھایا تھا آپ کو کہ دیش کی رکشہ سرکشہ سے لے کر دیش کی اکانومی کے لیے منڈلز جو ہوتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اسی لئے ان کو کرٹیکل منڈلز کا نام دیا گیا بھارت سرکار کے دورہ سارے کے سارے کرٹیکل منڈلز کا میں نام بغیرہ بتا چکا ہوں آپ کو آپ کو بھی ان کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کرٹیکل منڈلز سرچ کیجئے گا بھارت سرکار کے دورہ اوفیسیلی جو بتائے گئے ہیں اس کو ضرور دھیان میں رکھے گا کم سے کم لکھ کر سامنے رکھ لیجئے گا میچ کرنے کو دے سکتا ہے آپ سے تو بھارت سرکار ابھی کرٹیکل منڈلز کی خوج میں الگ الگ دیشوں میں بھی جا رہی ہے اپنے دیش کے اندر کے علاوہ باہر کے دیشوں میں جہاں پر ہی پائے جاتا ہے وہاں پر انبول ہو رہی ہے اور کمپنیوں کے تھروں میں اپنے کمپنیوں کے تھروں میں وہاں پر پروڈکشن کو برہاوہ دے رہی ہے دیکھیں ایک ہی ایمپورٹنٹ فیکت یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ سلنگکہ ہے یہ کس کا تو وین گریف ہائٹ بولا جاتا ہے یہ گریف ہائٹ کا پیورست فورم ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا بھر میں پیورلی ہائیلی پیور فارم اپ نیچرال گریفہائٹ دنیا میں انت قسم کے گریفہائٹ کا سب سے اچھا جو آپ کا فارم ہے وہ کہاں پر سلنکہ میں اور دیکھیں ہاں پر لکھا ہوا ہے کہ گریفہائٹ that is only found on the island nation جو یہیں پڑکیول ملتا ہے اس میں ہم پربیش کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے اپنے گریفہائٹ کو لانا چاہتے ہیں جس کا اپیوگ ہم اپنے الیکٹرونکس ادیوگ میں اور باقی ادیوگ میں ہم کر سکیں آپ کو پتا ہی ہے کہ بھارت میں پی ایل آئی اوزنا چلایا جا رہا ہے گورنمنٹ کے دورہ جس میں کیا ہے کہ الیکٹرونکس منفیکشرنگ کو ہمیں برہاوا دینا ہے دیس میں الیکٹرونکس منفیکشرنگ اس کے لئے کچھے مال کیا ہو سکتا ہوگی تو کچھے مال کیا ہو سکتا کے لئے ہم ان دیسوں میں جا رہے ہیں اور وہاں پر سستے سے سستے اور اچھے سچے میٹیریل کو تلاسک لارہے ہیں اسی میں یہ جو گریفہائٹ کا مانا جاتا ہے کہ نیچوریلی سو پرسن پیور گریفہائٹ کہاں پر ہے یہ ہے آپ کا سلنگ کا اب اس کا اپیوگ کہاں پر کیا جاتا ہے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے الیکٹرونک جو ویکل یا الیکٹرونک جو پروڈکٹ بنتے ہیں اس میں جو بیٹری ہوتا ہے لیتھیم آئین بیٹری دیکھیں آپ پر لکھا ہوا ہے کہ لیتھیم آئین بیٹری جو ہوتا ہے اس میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے کہ اس کا انوڈ کے طور پر اس گریفائٹ کو اپیوگ کیا جاتا ہے انوڈ اور کیتھوڈ تو آپ نے پرہا ہوگا ایک بیٹری ہوتا ہے جس میں اینوڈ اور کیتھوڈ دو ہوتے ہیں اسی کے طور پر اس کا اپیوگ کیا جائے گا یہ چیز کلر ہو گیا ہوگا آپ کو آگے دیکھئے کیا اسے بولا گیا ہے کہ لیتھیم آئین بیٹری جب آپ بناتے ہیں تو ایک ایوریج الیکٹرک کار کے لیے ایک ایوریج الیکٹرک کار کے لیے کم سے کم ستر کلو گرام کے قریبے ہمیں گریف ہائٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگا تب اتنا لائے کہاں سے پیوریج فارم میں تو ہمیں باہر سے لانا پڑے گا کیونکہ اپنے دیس میں اتنے بڑے اسطر پر گریف ہائٹ وغیرہ اپلبد نہیں ہے چین میں ہے چین میں ہے سلنکا میں ہے لیکن پیوریج فارم جو سب سے اچھا مانا جاتا ہے وہ کیول اور کیول سلنکا پڑے دنیا کا ملتا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ پر لکھا ہوا ہے کہ الیکٹرونکس ادیوگ میں اس کا اپیوگ ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ اور بھی جگہوں پر اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں انوڈ کا پربند تو ہم نے سلنکا ذکر لیا کس کو لکھا تو گریف ہائٹ کو لکھا اب کیتھوڈ کہاں سے لائیں دیکھیں آپ پر لکھا ہوا ہے کہ اکٹوبر کریمہ ہم نے جامبیا کے ساتھ میں ایک میٹنگ کیا ہے اور وہاں سے ہم کوپر لا رہے ہیں کس کے لیے تو کیتھوڈ کے لیے کوپر کا یوز کیا ہے الیکٹرک بیٹریز میں الیکٹرک بیٹریز جہاں پر یوز کیے جائیں گے لیتھیم کے بیٹریز کسی بھی پروڈکٹ میں کار سے لے کر بائک سے لے کر الیکٹرونکس آئٹم سے لے کر کسی پر بھی تو وہاں پر انوڈ اور کیٹھوڈ کیا آپ سکتا تو ہمیں ہوگی ہی تو وہاں پر کوپر جو ہے ہم کہاں سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہم باہر سے لانے کی کوشش کر افریقہ سے جامبیا سے ایسے دیسوں سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک چیز اور ہے کہ سلنکہ سرکار کیا سوچریز پر کیا دینا چاہ رہی ہے تو انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس تیس ہزار کری میں گریف ہائٹ کے مائنز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار جو الیکٹرک ویہکل کو برہاوہ دے رہے تو ہمارے دیس میں آئے اور گریف ہائٹ کا اوت پادن یہاں سے کر کے لے جائے سکنڈ ورلڈ وار یا فرسٹ ورلڈ وار کے دوران بھی کافی بڑے اسطر پر یودھک سامگری بنانے کے لئے گریف ہائٹ وغیرے کو کیا گیا تھا جس کے لئے سلنکہ میں بہت بڑے اسطر مائننگ کی گئی تھی کیا بھارت میں کہیں پر بھی گریف ہائٹ نہیں ملتا ہے گریف ہائٹ ان انڈیا is largely concentrated اروناشل پردیش جمہو کس میر جھارکھنڈ کہاں کہاں پر اروناشل جے کے اور جھارکھنڈ ان جگہوں پر بھارت میں جو گریف ہائٹ ہے اس کا جو ساندرن ہے وہ پائے جاتا ہے concentration ہے یہاں پر اس کو بس دھیانم رکھ لیجئے گا یہ آپ کے لئے important تھا اتنا ہی اس میں important تھا اور تو اس میں ابھی کچھ important ہے نہیں اور ہم لیتھیم کے لئے کہاں پر جا رہے ہیں لیتھیم کے لئے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دکشین امریکہ کے بھی کچھ دیسوں ہم گئے ہیں اس کے علاوہ اور آسٹیلیا میں بھی ہم جا رہے ہیں دنیا کا آدھے زیادہ لیتھیم کا پروڈکسن آسٹیلیا سے کیا جاتا ہے تو لیتھیم آئین ہم پہلے لائیں گے پہلے لیتھیم لائیں گے اینوڈ لائیں گے کہاں سے تو سی لنکا سے لائیں گے کیتھوڈ کہاں سے لائیں گے تو آفریقہ سے لائیں گے کپر کا بنا ہوا اینوڈ گریف ہائٹ کا بنا ہوا لیتھیم کہاں سے لائیں گے تو آسٹیلیا سے لائیں گے تب جا کے ایک بیٹری کا نرمان ہوگا جس بیٹری پہ ایک گاری میں لگایا جائے گا یا پھون میں لگایا جائے گا اور اسے بیٹھ کر آپ ریل دیکھتے ہیں بتائیے اتنا محنت سے بنے ہوئی چیز میں آپ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے نیوز پر چلتے ہیں اگلا نیوز دیکھیں کیا ہے گریے جون وار پھیئر دنیا کے پرمکھ ڈائیلوگ ہم سے ایک ہے ویسوسانتی کو لے کر یا انٹرینیشنل ریجنڈا کو لے کر یہاں پر ڈسکسن ہوتے ہیں اکثر تو اسی میں ایک سبد بار بار یوز کیا گیا گریے جون وار پھیئر آپ سے سوال کیا پوچھے گا حالی مچرچہ میں سبد رہا گریے جون وار پھیئر کس سے سمجھ دیتے ہیں کیا ہے تو وہاں پر آپ کو پھر دکت آ سکتی ہے گریے جون وار پھیئر کو سمجھ یہ کیا ہے اور کس پرکار سے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور ہمارے لئے کیوں یہ معنی رکھتا ہے کیونکہ رائی سینا ڈائیلوگ ہم بولا گیا کہ بھارت کا جو اتری سیمہ ہے بھارت کی جو اتری سیمہ ہے یہ کہیں کہیں گریے جون وار پھیئر سے کیا ہو رہا ہے تو پریسان ہے اب یہ نئے پرکار کا ریسنٹ جو ہے وہ وار پھیئر ہے جس میں کومنیکیسن سے لے کر اور جو پروپاگینڈا ہے وہ سب کچھ سامیل ہوتے ہیں تو دیکھیں کیا ہے رائی سینا ڈائیلوگ دویار چوبیس بھارت کے چیپ آف ڈیفینس سٹاپ سید سینے نیتاؤن دکشین چین ساگر ساؤت چائنہ سی بھارت کے اتری سیمہوں پر کاروائی کے قارن بھارت کا نورتھ باؤنڈری گریے جون یود کی تیور پرول ہونے پر چرچا کی ہے آپ سے ایکزام میں کیا پوچھے گا گریے جو یود جو ہے یہ حال ہی میں چرچا میں رہا کیا ہے یہ تو گریے جون یود سنگھرسک ایسے روپ کا سندربیت کرتا ہے جس میں ایسی کاروائیاں ہیں جو پارمپریگ یود کی سیما سے نیچے آتی ہے پارمپریگ جو گولے بمبارو سے یود کی آتی ہے سیما پر دو دیشک سینک جو لڑتے ہیں اس سے الگ ہے سینک لڑنے والا سسٹم پڑھانا ہو گیا ہے اب دیش کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں لمبی لڑائیاں ہوتی ہیں پہلے لڑائیاں چھوٹی ہوتی جھرپ ہوتی تھی کارگل وار جو ہے کچھ دینوں چلی تھی کچھ مہینے ایک مہینے سے بھی کم چلی تھی 1971 وار کچھ دن چلی تھی ماترہ 65 وار یدھ اب چھوٹے نہیں ہوتے یدھ کوئی ایک جگہ پر نہیں ہوتا ہے بھوالک سیما کے پڑے چلے گئے ہیں جہاں پر انترک سے لے کر سمدھر سے لے کر اور سائیبر سے لے کر ہر جگہ پر یدھ ہوتا ہے اور ڈس انفرمیشن کا بھی یدھ ہوتا ہے جیسے کسی دیش دنگا پھیلا دینا اور آجکتہ پیدا کرنا بڑے انیسیسری آندولن کریئٹ کر دینا یہ بھی وار فیئر میں ہی آتے آندولن بلکل صحیح سن رہے ہیں کئی بار جو آندولن آپ کو صاف اور ستھرہ دکھائی دیتے ہیں اس کے پیچھے کسی اور سرکار کو ایمبیلنس کرنے بھی ہو سکتا ہے اچانک سے پاکستان میں عمران کھان گئے روس سے ملنے کے لئے روس جیدن یود شروع کیا اسی دن ملنے گئے اسے کچھ مہینوں بعد تین مہینے بعد وہاں سرکار گئی کس نے گر آیا جو سرکار چلی آ رہی تھی اس کو کس نے گر دی اچانک تین مہینے کے اندر اپریل میں ہو گئے اور مہین میں دوسری سرکار بن گئی کیسے بن گئی بھی کیسے بن گئی تو کئی بار اس طرح چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے پرتکش اگزام پل ہوتا ہے کی یود جو ہوتے ہیں کیول سیماؤ پر لڑے نہیں جاتے ہیں لیکن اس دواؤ کے مادھیم سے رنیتی کو چھتر مانتے ہیں ہم تو جھیل کو بھی چھتر مانتے ہیں ہم تو گھوس پیٹ کر لیں گے رنیتی دواؤ بنائیں گے خالی کرنا تو یود کوئی کرنا نہیں چاہتا کیونکہ سنسادن کے نقصان ہوتے ہیں آرثی نقصان ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ گری جون یود کا ہی طریقہ ہے جو آپ کے اُتری سیوہ پر گھٹی تھو رہی ہے آپ کے علاقے میں گھوس کر بیٹھ گئے اور بول رہے ہمارا علاقہ ہے کیسے خالی کروا کروا لو اب جائیے یود لڑی یا تو سوئی کار کر لیجی ان کا علاقہ ہے یا بردستی چھدم سنگھر جیسی رنیتی اپناتے ہیں سانتی اور سنگھر کے بیچ سیمہ دھوندلا کر دیتا ہے جیسے انتراشتی سرکشہ ستھرتا کے لئے بہت باری چھنوٹی اتپن ہوتی ہے گری جون یود جس میں گولی بمبارود یود نہیں لڑے جاتے ہیں مانسک دباؤ نے بتا ہی دیا چھدم سنگھر آپ کے دیش میں کسی ایک ایسے گروپ کو اتنا زیادہ فنڈنگ کر دینا جس سرکار چنی ہوتی لوگ تانتری طریقے سے ان کو اکھار کر پھیک دیتی ہیں یہ سب گری یود ہے گری وار پھئر کہلاتا ہے یہ نئے نئے طریقے جس میں ڈیس ان فار س لے ہر چیز کا اپیو کیا جاتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے جو پی پر چل کالی سرم پروجیکٹ میں میں ندی بتانا بھول گیا تھا کالی سرم پروجیکٹ کے بارے گودابری ندی پر ہے جلنگانہ میں کالی سرم لیفٹ سچائے پریوزنہ ہے سب سے بڑی بہودی سی لیفٹ سچائے پریوزنہ ہے جلا س پانی سرنگ پائپلائن نے نہروں کی جس گودابری کی پانی کو اوپر اٹھا کے بھیجا جاتا ہے گودابری آستان سمدھ پتل سے سو میٹر نیچے بہتی ہے جبکہ تیلنگانہ تین سو س پچاس میٹر اونچ ہے یہاں پانی پہنچ پہنچ پیوزنہ ہے پانی کو اٹھا کے بھیجا جاتا ہے سب سے لمبی پانی سرنگ 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 بھومی پھومی 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 کے نام پر اور تیمبک جو پہاری ہے تیمبک پہاری تیمبک پہاری تیمبک پہاری مہاراست میں وہاں سے نکلتی ہے ناسک کے سمیپ سے نکلتی ہے مہاراست میں اور بہت سارے راجیوں بہتی ہے مہاراست آندھ پتیس تلہ آنہ دیکھیں یہ سب اس کے سہائق ندیہ ہیں یہ سب اس کے سہائق ندیہ ہیں جرور دھیام رکھئے گا اگلے ٹاپک پر چل اسے پہل ایک چھوٹا سا فیکٹ ہے دیکھیں کیا ہے کرسنا گودابری ڈیلٹا بھارت کے پرائید اپی ندیہ دونوں ملکہ کرسنا گودابری ڈیلٹا کا نرمان کرتی ہے بھارت دوسرا سب سے بڑا ڈیلٹا بھی کہا جاتا ہے کن دو ندیوں کی ڈیلٹا ہے دکشن بھارت میں اور بھارت کی دوسری سب سے بڑی ڈیلٹا ہے اگلا ٹاپک ہے ایک جو میں کل آپ پڑھاؤ گا ایپل ایپل کا پروڈکٹ ایپون ایپون میں ایک نیا میسیجنگ سسٹم کو لائے جس میں کوانٹم کوانٹم کمپیوٹر بھی اس کو ہیک نہیں کر پائیں گے اب ہی ورطمان کا جو انکرپسن ہے سسٹم جو میسیج آپ کرتے ہیں وہ سب پڑھا جا سکتا ہے انکرپٹ کو ڈیلٹیپٹ کیر کے لئے کوانٹم کمپیوٹر جب سے آ جائے گا کوئی میسیجنگ سمجھیں گے کوانٹم انکرپسن ڈیکرپسن کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھیں گے کس طرح سے دنیا بدلنے والی اس کو سمجھیں گے کل ہم لوگ تھانکیو سو مچ آج سبی کا آپ سبی کا ویڈیو دیکھنے کے لئے کئی پر کچھ خامی ہوئی ہوئی جرور بتائیے گا تھانکیو سو مچ